مہتما گاندھی مرگتشیل رہیں گے وکاس شیل رہیں گے وہ ایک جگہ سرنے والے یا یوں کہیں کہ جڑ جمع کر بیٹھنے والے نہیں ہیں اس لئے آنے والے سمیہ میں گاندھی ہمیشہ پراسنگک بنے رہیں گے اتحاسکار عرفان حبیب کے شبدوں کو لیں تو عرفان حبیب نے ایک بار کہا تھا کہ ہم گاندھی کی آلوچک ہو سکتے ہیں گاندھی مہاتما تھے یا نہیں تھے اس پر بحث ہو سکتی ہے دیش کے لئے انہوں نے کتنا کچھ کیا نہیں کیا اس کی بھی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی اگر وشف پٹل پہ دیکھیں تو گاندھی کے سمککش کوئی بھی وشف نیتا ان کے ارد گرد بھی تھہرتا نہیں ہے گاندھی کی اتنی بری شخصیت تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ گاندھی کے سمتولیا ان کے ہتیارے ناتھو رام گھوٹسے کو بھی رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہیں ناتھو رام گھوٹسے کی مرتی لگانے کی مانگ اٹھتی ہے تو ناتھو رام گھوٹسے کے بہانے گاندھی کو لے کر چرچہ ہمیشہ اٹھتی رہتی ہے اور ویسے بھی جہاں کہیں بھی اچھائی کی چرچہ ہوتی ہے تو ساتھ میں برائی کی چرچہ ہوتی ہی رہتی ہے ابھی پچھلے دنوں کمل حاسن نے کہہ دیا تھا کہ ناتھو رام گھوٹسے سب سے بڑے آتنکوادی تھے اس کے بعد ساتھوی پرگیا نے یہ کہہ دیا کہ بہت بڑے راشتر بھگت تھے تو اس طرح کی ویچار ہمیشہ دیکھنے سننے کو ملتے ہیں تو ابھی کیا یہ مانا جائے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے سمتلے ناتھو رام گھوٹسے کو کھڑا کیا جائے یا دیش میں ایک نئی بحث کی شروعات کر دی جائے کہ ناتھو رام گھوٹسے بھی اتنے ہی پوجنیے ہیں اور آدرش ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے کیا اس پہ ہم چرچہ کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ویدیشنکر تیواری جی ہیں اور آدرش ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں جو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں ناتھو رام گھوٹسے کو لے کر کہ ان کو اسطحابیت کرنے کا پریاس چل رہا ہے چونکہ عام طور پر بھارتی سماج میں بھارتی اتحاس میں ان کو اب تک ترسکرٹ اور ایک طرح سے ہے یا بیکتی کے طور پر پر پرچارت کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے تو یہ جو کوشش چل رہی ہے اس کو آپ کتنا ٹھیک مانتے ہیں دیکھئے ٹھیک تو اس لیے نہیں مان سکتے کہ ہر بیکتی میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے مہاتمہ گادھی مہان بیکتی تو تھے اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں لیکن جو ان کا مائنس پوائنٹ تھا جو مسلموں کو لے کر کے وہ فیور کرتے تھے یا پیسہ دلوہ رہتے پاکستان کو یا اور بہت سے بھی کارن ہے جن کی وجہ سے ناثورام گھوٹ سے میں کہیں نہ کہیں اندر سے آگ دھدھا کر رہی تھی اور اس سمیں ناثورام گھوٹ سے کو لے کر کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سنگ سے جھوڑے تھے نہیں جھوڑے تھے سدستہ نہیں تھی تمام طرح کی باتیں ہوتی ہے لیکن اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں کہ جب لائک مائنڈیڈ سرکار بنتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو ریکنائز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس ریجم میں جو دچھرپنتی سرکار بنی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاہے بگاہے کونے سے یہ مانگ اٹھتی رہتی ہے کہ کہیں سنسد میں ان کی مورتی لگائی جائے پرتیمہ لگائی جائے کہیں پہ وہ دیشبھکت ان کو بتایا جاتا ہے باتیں ہوتی ہیں تو اس بھاوک ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار سے بھی مون سہمتی ہی سہی اس کو ملتی ہے اس کو سہ ملتا ہے لیکن آپ گاندی سے تنلا کریں گے تو جیس طرح سے بھارت میں اور بیسوک پٹل پر اس وکار کیے گئے ان کے سامنے تو ناتھرم گوڑ سے ٹھارتے نہیں ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ سرکار اور اپنے لوگ سبھاوی گئے کہ ان کی بیچارک نجدی کی رسس اور ہندو مہا سبھا وغرہ وغرہ سے تھی اور ابھی جو سرکار ہے وہ بھی رسس کی ہی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو پردان منتری نریند موڈی ہیں یا گریہ منتری یہ تمام جو سارے جو نیتا ہے وہ رسس بائی گراؤن کے ہیں اچھا آدر شاپ کتنے سہمت ہیں جو اس طرح کے باتیں اٹھ رہی ہیں چونکہ عام طور پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پوری بھارتی سماز میں راستر پیتہ مہتما گاندھی کا جو اسطحان ہے اور ایک طرح سے ان کے سمتولے کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے ہتھیارے کو یہ ٹھیک ہے اب یہ آپ اسی طرح کا سوال ہوگا کہ اگر ہم کوئی رام کو پوچھتا ہے کوئی راون کو پوچھنے لگے گوڑ سے کی گاندھی کے ہتھیا کے علاوہ بھارتی سماج کو بنانے میں یا بھارت کی آزادی میں اور کیا یوگدان ہے گوڑ سے اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی بحث کے بہانے ہم اس فیک جو وٹس ایپ یونیورسٹی کا فہلا گیان ہے جو ادکچرا گیان ہے جو غلط جانکاریوں سے بھرا گیان ہے جس کا سکرین شوٹ آج کے ہوا بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اور گاندھی کو ویلن بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو آج ہی میں کوئی آلیک پڑھ رہا تھا اگر آپ اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کے آپ کا ہر ریفرنس پوائنٹ اگر سو سال یا دو سو سال یا ہزار سال پرانا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ورطمان کو لے کر سنتوشت نہیں ہے گاندھی کو یا نہرو کو گالی دینا ایک طریقے سے اس دیش کی وراثت کا اپمان کرنا ہے آزادی کی لڑائی میں تمام لوگوں کا یوگدان ہے لیکن ناتھو رام گھوٹسے کا کیا یوگدان ہے یہ اس کے بھگتیا جو لوگ اس کی پوجا کی مانگ کرتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ناتھو رام گھوٹسے نے ایک بزرگ آدمی جو یوں ہی کسی بھی وقت مر سکتے تھے ان کی گولی میں پاؤں چھونے کے بہانے تین گولیاں مار دی پوائنٹ بلینک رینج سے ایک اٹیلین بندو کا استعمال کرتے ہوئے اس میں کیا بہاد ہوئے اچھا درشے بتائیں چونکہ عام طور پر یہ بھی کہنا ہے پشمی اتحاس کاروں کا کہ گاندھی کو جتنا کم بھارتیے اور بھارتی سماج نے سمجھا ہے اتنا کسی نے کم اتنا نہیں سمجھا چونکہ بلکہ پشمی اتحاس کاروں نے مہیمہ مندن کرنا ناثرہم گوٹسے کو کیونکہ یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جو ابھی کا جو بھارتی سماج جیوہ سماج ہے نہ وہ گاندھی کو جانتا ہے اور نہ گوٹسے کو جانتا ہے بلکل نہیں جانتا وہ صرف اور اس کے پاس اتنی ارجہ بھی نہیں ہے آپ سوچئے کہ انٹرنیٹ کے مادیم سے جس انٹرنیٹ کے مادیم سے وہ فیک نیوز یا غلط جانکاریوں کو گرہنڈ کرتا ہے شیئر کرتا ہے اسی انٹرنیٹ کا اگر وہ قائدے سے استعمال کرنا سیکھ جائے تو صحیح سوچنا تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن انٹرنیٹ لٹریسی نہیں ہے کہتے ہیں لوگتنتر جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ساشن ہے گاندھی جو ہے آزادی کی آندولن کے دوران بھی پریوں گ کر رہے تھے اسائیوگ آندولن ایک پریوں گ تھا انگریجی ویدیشی وستروں کا تیاغ ایک پریوں گ تھا ہر طریقے کے نیتک ساماج پریوں گ کر رہے تھے ساماج ریسپونٹ کر رہا تھا میں چمپارن سے آتا ہوں وہاں اس دور میں جب میرے خیال سے آج بھی 50% لٹریسی ریٹ ہے اس دور میں آپ سوچیں کتنے نرکشر لگوں گے لیکن گاندھی کی ایک آواز پر وہ لوگ ہنسک نہیں ہوئے انہوں نے کہا شانتی پونٹ تو لوگوں نے سمجھا کہ شانتی پونٹ پروٹیسٹ کا کیا مطلب ہو یہ بتائی ہے ہم لوگ جو چرچہ کر رہے ہیں ابھی ناثرام گوٹسے کو لے کر لوگوں کے من میں گھرینہ کا بھاو ہے تھا اور ہے بھی لیکن اس گھرینہ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے ناثرام گوٹسے کی مہمیہ منڈن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بہت حد تک بدل گئی ہے اور ہم جو ہے ایک سیکولر دیش کے طور پر اسطیتو میں آیا جس کی تعمیر میں سارے دھرم سارے مجھب سارے پنت کے لوگ شامل ہیں گاندھی بھی ایسا ہی بھارت چاہتے تھے اور وہ بھباجن نہیں چاہتے تھے یہ ایک اتحاسکتت تھے کئی لوگ گاندھی کو بھباجن کا دوشی مانتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ گاندھی کی اس سمجھے تک ویسی ہی تھی جیسے لالکرشنا ایڈوانی کی اس سمجھے بی جے پی میں ہے پرامرش منڈل میں وہ سردار پٹیل ضرور سینٹر میں تھے جنہ تھے مطلب اس وقت گاندھی کے لوگ سندے گم تھے اچھے یہ بات ہے دوار جی جو کہ آپ نے چرچہ اس بات کی کی تھی کہ جو لائٹ منٹ سرکار ہوتی ہے اپنے لوگ ہوتے ہیں ویچار دھارہ ملتی ہے لیکن دیکھا تو یہ گیا ہے کو لے کر کے وہ ہمیشہ سکراتمک باتیں کہتے رہے ہیں اپنا آدرش بتاتے رہے ہیں اور دوسری طب جو آپ نے یہ ذکر کیا تو یہ کیا مانا جائے یہ پرس پر ویرودہ واسی باتیں ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی کارن ہے جو ایسا کیا جائے اس کی وجہ ہے کبھی بھی پردھان منٹری یا اس اسطر کا کوئی نیتہ گھوٹسے کے لے کر کے کوئی سکراتمک بات نہیں کر سکتا یہ گھاندھی سے ان کی تلنا نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے جب بھی کسی کے پکش میں محول بنانا ہو تو ہمیں سے دوسری یا تیسری لائن چونی جاتی ہے اور چونکہ بی جے پی میں ایسے لوگ ہیں جیسے آپ نے سادھوی کا نام لیا اور بھی کئی لوگ ہیں جو گھوٹسے کو لے کر کے یدہ کدہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ ان کو بھی ویسے پوجا جانا چاہے مندر بننا چاہے پرتیمہ لگنی چاہے یہ سو انڈ سو اس میں کہیں کوئی دور آیا نہیں ہے کہ دیکھئے چونکہ گاندھی اتنا بڑا بیکتیتو ہے کہ کوئی بھی بیکتی آج دیٹ میں ان کا بیرود کرنے کو سوچ نہیں سکتا کیونکہ سیدھے سیدھے ووٹ بینک جڑا ہویا بہت ساف سی بات ہے آپ اندر سے لائک کریں یا نہ کریں اور ایسا نہیں تھا کہ گاندھی جی میں کوئی گلتی تھی نہیں کوئی کمی تھی نہیں وہ ساف ساف وہ خود بول رہے ہیں ستی اور رہنسہ کا پریوگ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ ہمالا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا واد کو لے کر کے بھی دعویٰ نہیں کیا پچاس ان میں کمیاں تھی مسلم پرستی تھی مسلموں نے ان کو پیٹا تھا انہوں نے خود لکھا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن اور اتحاس بھی پکشپات کیا ہے ایسا نہیں کہ جسری لائن کے جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں گوٹسے کو اسٹیبلیس کرنے میں لگے ہوئے ہیں مان لیجئے کہ پچھلے پانچ چھے سال میں اور کچھ نہ ہوا اتنا ہی ہوا کہ گوٹسے کو لے کر جو پہلے گھرنا کا بھاو تھا یا اتنے گھرنا کا بھاو نہیں رہتا ہے ایک بڑے سیگمنٹ میں تو یہ بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو اسٹیبلیس ہی کیے اتنا ہی مان لیجئے پچھلے پانچ چھے سال کے اپلاپ دھی ہے کہ ان کے نام کے چرچہ ہونے لگی مندر بننے لگے پرتیمہ لگنے لگی ان کے نام پہ لوگ کٹھے ہونے لگے گاندھی کو لے کر تلنا بھی کی جانے لگی کہ گوٹسے جو ہے بہت بڑے دیش بھگ تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ بتائیں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ جان سمجھ کے ہو رہا ہے کئی بار تو ہوتا ہے کہ گاندھی کو ہم جانتے نہیں اور نہ ہی جانتے ہیں گوٹسے کو گاندھی کو اپمانت کرنے کے لیے صرف گوٹسے کو پڑھایا جا رہا ہے یا پھر واقعی گوٹسے کے اچھائیاں لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ سائد اس میں گاندھی کے اپمانت کرنے کا بھاو کم ہو اپنے نائک کو یعنی ان کے لیے میں نائک کا سبد استعمال کرو جس بیچار دھارہ کا وہ پرتنیدھتو کر رہے تھے تو اپنے نائک کو اُبھارنے کی کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا چونکہ انہوں نے مڑر کیا اور بھارتی سماج کبھی بھی ہنسا کو کھلے آم سوکار نہیں کرے گا کبھی دوسمنی کے بھاو میں یا بھاو آویس میں آ کر کے ہتیا کر دینا ایک بات ہے لیکن کبھی بھی یہ سماج اس کو سوکار نہیں کرے گا اسی ناتے ان کی وہ وہ بیقتی تو وہ اہمیت تو نہیں مل سکتی لیکن یہ سابط کرنے کی کوشش ہو رہی کہ گوٹسی کی اتنی گلتی نہیں ہے جتنی کی بتائی جاتی ہے اچھا عدرش بتائیں چونکہ ہم لوگ جس سماس میں جس دیش میں رہتے ہیں یہاں پہ تو عشور کے بارے میں ایسے کھل کے چرچہ ہوتی ہے لیکن اگر یہاں پہ گوٹسے کے بارے میں اگر لوگ چرچہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر گوٹسے نے گاندے کی ہتیا کیوں کی تو پھر اتنا دوراو اتنا چھپاؤ اتنا بچانے کی کیا ہوشکت ہے نہیں نہیں کون بچا رہا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کھل کر چرچہ ہونی چاہیے یہ چرچہ نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے غلط جانکاریاں فلوٹ ہو رہی ہیں اسی وجہ سے غلط سوچنا ہے لوگ صحیح سوچنا مان کر اسے ایک تتھے کے طور پر اس وکار کر لے ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا پاکستان کا وچار جو ہے اور پاکستان کے نائک محمد علی جنہ تھے محمد علی جنہ ممبئی میں رہتے تھے ناتھو رام گوٹ سے پونے میں تھے وہاں سے سو سو آ سو کلومیٹر ہے اگر ناتھو رام گوٹ سے تھوڑی اور بہادوری دکھاتے اور جنہ کا قتل کر دیتے انیس سو سیتالیس سے پہلے کیونکہ چھیالیس میں بھی دنگے ہو رہے تھے پاکستان بننے کے نام پر تو پاکستان بنتا ہی نہیں تھوڑا لوجک سے بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اس بہانے وہ چرچہ بھی ہو اور جو گوٹ سے کے بھی لوگ پکش رکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے اور ان کی بھی بات سننی چاہیے کیونکہ اگر آپ گاندھی کو اپنا بہتر مانتے ہیں ہیرو مانتے ہیں تو گاندھی تو سب کی اور اپنے ویرودھیوں کی بھی بات سننے کی بات کہتے تھے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر گاندھی بچ جاتے تو وہ گاندھی گوٹ سے کی سجائے موت کی سجا خود معاف کرانے کے لئے آندولن پر بیٹھ جاتے تو کسی سے نفرت کرنا کسی وچار سے کسی وقتی سے وہ امار یہ بتائیں جیسے دیکھئے اس میں گوٹ سے اپنے باتوں اپنی ترکوں کو لے کر بھلے اس وکار یوگی ہو سکتے ہیں لیکن جو کرت کیا وہ تو غلط تھا وہ تو گھرینت تھا ہی تو ابھی جو یہ مانگ اٹھ رہی ہے انیک سنگٹھنوں دوارہ اور جیسا کہ سر نے چرچہ کیا کہ سرکار ایک طرح سے مون ہے یا پھر سرکاری مشنری کی لوگ اس پر چپی سادے ہوئے ہیں اس سے کیا بھلا ہوگا دیش کا اگر ہم گوٹ سے کو گاندھی کے سمتولے ہی کھڑا کر دیں دیکھیں گاندھی کو جو ہے نا گاندھی اس دیش میں کس چیز کے پرتیق تھے گاندھی اس دیش میں اہنسہ اور سر و دھرم سنبھاؤں کے پرتیق تھے کہ گاندھی سب کو ملا کر چلنا چاہتے تھے اندو مسلم اور وہ رگوپتی راگو راجہ رام میں بھی عیشور اللہ تیروں نام گاندھی جی نے خود جوڑا تھا جو وہ اوریجنل بھجن میں نہیں تھا گاندھی کی اس آئیڈیا کو بہت چھوٹے ستر پہ لاکر اسے کبھی آپ سوچتہ سے جوڑ دیجئے اور گاندھی کو صرف محدود کر دیجئے کہ گاندھی جی صفائی کے پرتیق ہیں اسی طرح سے امبید کر کو کسی ایک پرتیق ماتر بنا دیجئے اس کے بعد اس کے جو قاتل ہیں اس قاتل کے پرتیق کو اور بڑا کیجئے اس پر زیادہ چرچہ کیجئے اس طریقے سے گاندھی خارج نہیں کر سکتے پردان منطری موڈی بھی گاندھی جی کے بارے میں ابھی یو این میں کتنے شاندار شبد بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر گاندھی آزاد دیش میں پیدا ہوتے تو بھی وہ ایک نائک ہوتے کیونکہ وہ ستیاغرہ کے لیے بات کرتے وہ سوراج کے لیے بات کرتے اور وہ انتیم ویکتی کے ادائے کے لیے بات کرتے تو دیش کا جو بھی مکھیہ ہوگا وہ گاندھی کے عزت کرے گا لیکن جو لوگ گاندھی کا ویروت بھی کرتے ہیں ان سے بھی تتھیاتمک طور پر باتچیت کرنے کی زورت ہے کیونکہ کم سے کم وہ کسی بھرم میں تو نہ رہے اچھے بتائیں آخری سوال کہ جب یہ دیش پریپارٹی جو چل پڑی ہے کہ راشترے نائکوں کے برقص اس کے برابر میں ہم ایسے لوگوں کو کھڑا کریں جو اب تک سماج میں گھرینٹ چہرہ رہا ہے یہ کتنا اسے گھا تک دیکھتے ہیں یا آپ مانیں گے کہ یہ سوست بیمرش میں آ سکتا ہے نہیں سوست بیمرش میں آ سکتا ہے اس کو اسی بھاو سے دیکھا جانا چاہیے جیسے جب کسی بیکتی کے پرتی آپ نفرت کا بھاو اپنے دماغ میں رکھیں گے تب دکت ہوگی اور یادی صرف دوسمنی ہی وجہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے تو اس پہ بیمرش کیا جانا چاہیے اب ایسے ہم تو کھولے بیچاروں کے سمرتن کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ گاندھی کے برابر ان کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا بھی پکش سنا جانا چاہیے جو اس کے پکش در ہیں یا ان کے بیچاروں کے پکش در رہے ڈونالڈ ٹرم یا انہی کے پارٹی کے لوگ اور اس کے بعد سے سنگ کے بڑے نیتا نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی فادر آف نیشن تھے تو نریند موڈی فادر آف نیو نیو نیشن ہے تو اس کا مطلب ہوا مطلب ایک لکیر تو کھچی جا رہی ہے سماز میں ہم اس پری پارٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں کھل نائیوں کو مہمہ مندن ہونے لگے تو یہ سماز سوکار بھی نہیں کرے گا چرچہ ہونے دیجئے مہمہ مندن اور چرچہ آلق بات ہے چرچہ ہونے دیجئے یہ سماز پہ چھوڑ دیجئے دیس کے لوگوں پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کس روپے سوکار کرتے ہیں آج بھی آپ آئیں گے بہت کم لوگ ہیں جو گوڑ سی والی بیشار دھارا کی تاریف بارے میں رام دھارے سنگھ دینکر نے کہا تھا کہ تیرا ویرات یہ روپ کلپ پٹ پڑ نہیں سماتا ہے جتنا کچھ کہوں مگر کہنے کو شیس بہت رہ جاتا ہے یہ تھا گاندھی کا وقت تتو ہے جس کے بارے جتنی ہی چرچہ ہو اتنی ہی زیادہ باتیں نکل کر سامنے آئیں گی اور اتنا تو ست ہے کہ بھارتی سماز نے گاندھی کو ابھی ٹھیک سے نہ جانا ہے نہ سمجھا ہے نہ پہچانا ہے چلیں بہت